سموک سپاک اور ماحول دوست اور سبز فضا کے لیے میڈ سٹی سوسائٹی اور لاہورڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی کا اہم اقدام سامنے آگیا ہے اربن پلانٹیشن ڈرائیو کے پائلٹ پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخط ہو گئے لیاکت علی کی ریپورٹ میڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اور الڈی اے کے درمیان اربن پلانٹیشن ڈرائیو کے پائلٹ پروجیکٹ کا معاہدہ تقریب میں الڈی اے کے محمد عبید اقبال اور نعیم احمد باجوا کی بطور مہمانی خصوصی شرکت چیئرمن میڈ سٹی نیاز قدیر خان اور ڈریکٹر عظیم عالم خان نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی نمائندگی کی نعیم احمد باجوا کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ سے غزائی ضروریات پوری ہونے کے ساتھ رہائشیوں کو سرسبز ماحول ملے گا ایسا نیبر ہوت جہاں پر کے ایگری کلچر بھی ہو رہی ہے اور اس میں ہم آرگینک ویجیٹیبل گرو کریں ویجیٹیبل کی جو ہے ڈسٹنس ٹریولنگ جو ہے اس کا کاربن فوٹپرنٹ ہے اگر اکڑا سے سبزی آ رہی ہے اور چار ہاتھوں میں سے گزر کر آپ کے پاس آ رہی ہے یعنی کہ سبزی منڈی میں جو سبزی ہے اس وقت وہ اور جو یہاں پر ہے اس میں آدھی آدھی قیمت کا فرق سب یہی پر پڑ جاتا ہے چار چار میڈل مین ہے فارمر کو کچھ نہیں ملتا اس موقع پر ڈریکٹر میڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی عظیم عالم خان نے سوسائیٹی کے اقدامات سے آگاہ کیا مارکیٹنگ ہیڈ مہرین سرور نے بتایا کہ معاہدے کے تحت اربن فارمنگ کے لیے سوسائیٹی جگہ فراہم کرے گی اور مقامی رہائشیوں کے لیے شاداب فضاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا ہزاروں کنال جگہ جو ضائع پڑی ہیا ہاؤسنگ پروجیکٹس میں اس کو زیر استعمال لانے کے لیے یہ اربن فارمنگ کا جو انیشیٹیو ہے وہ لیا ہے یہ خوشی کا موقع ہے ہمارے میڈ سٹی ہاؤسنگ لاہور کے لیے کہ اس پورے شہر میں جہاں اتنی زیادہ سینکڑو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں تو جو سہرہ ہے وہ میڈ سٹی ہاؤسنگ لاہور کے سہر چڑھا ہے کہ پہلا جو سپیس ہے ایونٹ ہے اس کو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ میڈ سٹی میں ہو رہا ہے آربن فارس اور آربن پلانٹیشن کے اقدامات لیے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم انوائیمنٹ میں ایک اپنا اہم کردار ادا کریں اور کس طرح سے ہم انوائیمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم اس کے لیے کوشح ہیں میڈ سٹی انتظامیاں اور سیلز پارٹنرز نے یقین دلایا کہ سوسائیٹی ایسی ماحول دوست اقدامات اٹھاتی رہے گی تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے صحت مند ماحول یقینی بنایا جا سکے کیمرمن فخر عباس کے ساتھ لیاقت علی لاہور نیوز